تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، نرجز الفکار، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر اعظم عمران خان نے بابا گرو نانا کی پانس بچاسنی سانگرہ پر یونیورسٹی کے بنیا رگ دی یونیورسٹی میں دنیا بھر کے سخت برادی کے لوگ پڑھ سکیں گے میں تو اپنی زندگی کی بھی گیرنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی گیرنٹی کیسے دوں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ڈاکٹرز نے ان کے مزید ٹیس تجویز کیے ہیں مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن کا ازادی مار سکھر سے ملتان کے لیے روانہ ملک بھر سے کافلے بھی شامل ہونا شروع ہو گئے ایلن جی سکینڈل عدالت نے شاہد خرکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ کی جوڈیشن ریمان میں انیس نومبر تک کی توسیح کر دی شاہد خرکان عباسی نے مرضی سے علاج کے لیے درخواست داہر کی ملوچستان میں پاک بھیرے کی جوانف سے مخت میڈیکل کیمپ کا انکار سات سو سے زائد مریضوں کا فریم معاینہ کیا گیا ہندو برادری نے مکمل ازادی کے ساتھ دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کے ازادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی موسیقی موسیقی سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو ہیڈ نائز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد مولٹن میں خوش آمدید مولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان نے بابا گرو نانا کی پانسو پچاسمی سالگرہ پر یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے قیام سے گرو نانا کو خیراج و عقیدت پیش کیا دنیا کی تاریخ میں کسی موشن تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کی مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بابا گرو نانا کی پانسو پچاسمی سالگرہ پر یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے بابا گروہ نانک یونیورسٹی میں دنیا بھر کے سکھ برادی کے لوگ پڑھ سکیں گے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے قیام سے گروہ نانک کو خراج عقیدت پیش کیا دنیا کی تاریخ میں کسی موشن تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کی ایک وقت تھا جب ہم تعلیم میں سب سے آگے تھے ماضی میں ملک کے سربراہوں نے تعلیم کو ترجیح نہیں دی ہماری بڑی بدقسمتی کہ ہم ایک وقت پہ اس سارے خطے میں تعلیم میں آگے تھے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیونکہ ہم نے اس کو پرائیورٹی نہیں دی جو بھی ہمارے ملک میں سربراہ رہے انہوں نے تعلیم کو پرائیورٹی نہیں دی اور دیکھتے دیکھتے ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ جو آج ایک یہ بہت بڑا سمبولک ایک قدم اٹھایا گیا ہے گروہ نانک کی پچاسویں پانچ سو پچاسویں سالگرہ پہ ایک یونیورسٹی ایک یونیورسٹی کی آج آپ نے بنیاد رکھی ہے گروہ نانک یونیورسٹی جو انشاءاللہ جو آپ کے عزائم ہیں کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہو جدر ہمارے سکھ برادری کے دنیا سے بھی لوگ یہاں کے پڑھ سکے لیکن مقامی لوگ بھی اس تعلیم کا فائدہ اٹھا سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ میری بیٹی بھی جرم کرے تو اسے بھی سزا دو جہاں قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی کہا جاتا ہے بھارت کشمی میں مظالم کر رہا ہے اور آپ کرتارپور کھول رہے ہیں کرتارپور سکھ برادری کا مدینہ اور ننکانہ صاحب اور ان کا مکہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مثال ہیں مدینہ جائیں تو معلوم ہوگا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا عشق کرتے ہیں آج آپ مدینہ جائیں آپ کو پتا چلے گا لوگ کتنا عشق کرتے ہیں تو میں جب یہ سنتا ہوں یہ ہمارے کئی مخالف کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہندوستان نے اگر کشمیر پہ جو ظلم کر رہا ہے اور انتہا کا ظلم کر رہا ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کرتارپور کا کوریڈور کیوں کھولا ہوا ہے میں ان سب کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کرتارپور سکھ برادری کا مدینہ ہے ننکانہ ان کا مکہ ہے چاہے ہمارے جتنے بھی تعلقات خراب ہوں ہمیں کبھی ان لوگوں کو جو عشق کرتے ہیں گروہ نانک سے کبھی ہمیں ان کو روکٹانی چاہیے اور کچھ بات کریں گے ایل این جی سکینڈل کیس میں اعتصاب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد کھکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے جوڈیشن لیمار میں انیس نومبر کی توسی کر دی جبکہ شاہد کھکان عباسی نے مرضی سے علاج کیلئے درخواست دائر کی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں ایل این جی سکینڈل کیس میں اعتصاب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد کھکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے جوڈیشن لیمار میں انیس نومبر تک کی توسی کر دی جبکہ شاہد کھکان عباسی نے مرضی سے علاج کیلئے درخواست دائر کی تفصیلات کے مطابق اعتصاب عدالت میں ایل این جی کیس کی سمات ہوئی سابق وزیر اعظم شاہد کھکان عباسی کو جج محمد بشیر کے عدالت میں پیش کیا گیا اہلیہ سادیا عباسی نے کہا کہ شاہد کھکان کے اہل خانہ کو کمرہ عدالت میں داخلے سے روک بیا گیا ہے فیملی میمبرز کو عدالت نے کوٹ روم آنے کی اجازت دے رکھی ہے جس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ جن فیملی میمبرز کے لسٹ میں نام ہیں انہیں آنے دیں جج محمد بشیر نے شاہد کھکان عباسی سے سوال کیا کیا صحت کی سہولتیں کیسی ہیں جیل میں جس پر شاہد کھکان عباسی نے جواب میں کہا صحت کی سہولتوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں سو دن ہو گئے اب تک کیس نہیں بن پایا ڈیر سال سے تفتیش کر رہے ہیں اب تک کیس نہیں بن پایا سابق وزیر اعظم شاہد کھکان عباسی نے اعتصاب ودالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے سہولتیں ملنے سے وزیر اعظم اور وزیر اعلا پریشان رہتے ہیں میں نے کہا ان کی پریشانی ختم کر دوں میں سہولتیں واپس کر دیتا ہوں وزیر اعظم اور وزیر اعلا پنجواب کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی کچھ بات کر لیتے ہیں ترجمان پاک بہریہ کا کہنا ہے بلوچستان کے گاؤں ڈام میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں سمیت مختلف امراض کے ماہے ڈاکٹرز نے مریضوں کا موائنا کیا بسی جانتے ہیں اس رپورٹ میں بلوچستان میں بیاد بہریہ کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوا جس میں سانسو سے زائد مریضوں کا فری موائنا کیا گیا تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک بہریہ کا کہنا ہے بلوچستان کے گاؤں ڈام میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں بچوں سمیت مختلف امراض کے ماہے ڈاکٹرز نے مریضوں کا موائنا کیا ترجمان کے مطابق میڈیکل کیمپ میں سانسو سے زائد مریضوں کا مفت موائنا کیا گیا مریضوں کو دوائیں اور معمولی جراہی کی سہولتیں دی گئیں پاک بہریہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کیمپ کا مقصد مقامی آبادی کو بہتر طبی سہولتیں اور اگاہی دینا تھا انسانی ہمدردی کے تحت پاک بہریہ کی جان اسے فری میڈیکل کیمپ لگائی جاتے رہے ہیں یاد رہے کہ 24 اکتوبر کو سربرا پاک بہریہ ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے بلوچستان کے شہر گادر اور مارا میں نیول تنصیبات کا دورہ کیا تھا اس دوران انہیں سی پیک کے سمندری دفعہ پر بریفنگ بھی دی گئی تھی کچھ بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے ہندو برادری نے دیوالی کا تہوار بھر پوچ اور خوشیوں کے ساتھ منایا اس موقع پر خصوصی پوجا پارٹ کی گئی اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں ملک بھر میں ہندو برادری نے مکمل آزادی کے ساتھ روشتی اور خوشیوں کا تہوار دیوالی مذہبی جوشت جذبے سے منایا ہندو برادری نے اپنے گھروں اور مندروں کو روشتیوں سے سجایا اور خصوصی پوجا پارٹ کا احتمام کیا اور مٹھائیاں تقسیم کی ہندو برادری نے پاکستان کی سلامتی اور کشمیر کے ازادی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی محیش کمار کا جرائے ابلاغ ایامہ کے نمائند سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شریرام اور سیتا ماتا چودہ سال کے بنواز کے بعد واپس آئے تھے اس خوشی میں ہم دیوالی مناتے ہیں جب دیوالی آتیوں سے پہلے گھر کی صاف سترائی کرتے ہیں پورے گھر کو روشن کرتے ہیں فل جڑیاں جلاتے ہیں پوجہ پارڈ کرتے ہیں کیونکہ شریرام چندر اور سیتا ماتا چودہ سال کے بنواز کے بعد جب وہ آتے ہیں تو اس کی خشی میں ہم دیوالی جو نمانتے ہیں مسلمان خاتون شریر زجاز کے کہنا تھا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہندو عوام کے ساتھ بھی ازادے اگجہتی کر رہے ہیں آج کشمیر کی اگجہتی کا بھی دن ہے تو اگر ہم ان سے اگجہتی کا ازاد کر سکتے ہیں تو ہم ان سے بھی اگجہتی کا ازاد کریں آج دیوالی منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں انسان ہیں سب کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کچھ بات کریں گے اسپطال ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے جس کے بعد میڈیکل بورٹ نے ان کا طبی موائنہ کیا اور ان کے مزید ٹیس تجویز کے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کے مزید ٹیس تجویز کے ہیں اسپطال ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نواز شریف کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے جس کے بعد میڈیکل بورٹ نے ان کا طبی موائنہ کیا اور ان کے مزید ٹیس تجویز کے ہیں اسپطال ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا میگا کرٹس کا ایک اور سیشن بھی متوقع ہے سربرا میڈیکل بورڈ ڈاکٹر محمود آیاس کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی حالت تحال ناساز ہے ان کے پیلیٹ لسٹ کی تعداد خیر متوقع طور پر تیزی سے اپ ڈاؤن ہو رہی ہے اب پیلیٹیٹس کی تعداد پچیس ہزار ہے تاہم ان کی طبیعت تیس ہزار تک پہنچنے کے بعد نارمل تصور ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک نواز شریف نے کسی اور اسپتال جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی جبکہ آج ہونے والے ٹیس کے نتائج سے پنجاب حکومت کو بھی آگاہ کیا جائے گا اور کچھ بات کر لیں گے ازادی مارچ کے حوالے سے مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن کا ازادی مارچ سکھر سے ملتان کے لیے ربانہ ہو گیا کارکنوں کی بڑی تعداد مارچ میں شریک ہے ملک بھر سے کافلے بھی شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں مولانا فضل رحمان کی قیادت میں اپوزیشن کا ازادی مارچ سکھر سے ملتان کے لیے ربانہ ہوا کارکنوں کی بڑی تعداد مارچ میں شریک ہے ملک بھر سے کافلے بھی شامل ہونا شروع ہو گئے ازادی مارچ کے شرکہ نے سکھر میں چنے سالن اور روٹی سے ناشتہ کیا اور تازہ دم ہو کر منزل کی جانب ربانہ ہونے کی تیاری کی سیکیورٹی خدشات کے باعث فضل رحمان نے لڑکانہ میں خیام کیا جے یو آئی پی کی انتظام میں نے سکھر سے اسلام آباد کی میں مولانا فضل رحمان کے لیے بم پروف کنٹینرز بھی تیار کر لیا ہے واضح رہے کہ ازادی مارچ گزشتہ روز کراچی سے شروع ہو کر ہیدر آباد مالہ میں ٹیارین حباب شاہ خیرپور سے ہوتا ہوا رات دیر گئے سکھر پہنچا تھا ازادی مارچ کے پنجاب میں داخلے کنیس ان پنجاب بورڈر پر رکھے گئے کنٹینرز کو ہٹا لیا گیا پولیز ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان کے ازادی مارچ پر حملے کے ایلٹ بھی جاری ہو چکے ہیں مزید قبر کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تیک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بوش رہا ہاں سارا سانہ کادی کوک فارو کی نرچی زلفکار سوو بر شکیل تیک ٹی وی پاکستان